نشکار میں ہوں ایڈوکیٹ جتندر دلال اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل دالیگلیٹ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہم کسی بھی کیس کو سمجھتا کر کے ختم کرا سکتے ہیں یا نہیں اگر کرا سکتے ہیں تو کس پرکار ویڈیو کو شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو ملتی رہے دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کچھ پرستیتیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایفائر لوج نہیں ہوتی ہے پھر ایفائر لوج ہو جاتی ہے اور کچھ پرستیتیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایفائر لوج ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے اور وہے کورٹ میں چلے جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جب ایفائر لوج نہیں ہوتی ہے جب کسی ایک ویکتی نے دوسرے ویکتی کے خلاف کمپلینڈ کی ہے اور وہی کمپلینٹ تھانے میں جاتی ہے تو عمومن ایف ایر لوز نہیں ہوتی ہے پولیس دوسرے پکس کو بلاتی ہے جس کے خلاف سکایت آتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ سکایت آئی ہے آپ دیکھیں کیا کرنا ہے ایسی پرستیتی میں جب آپ تھانے جاتے ہیں تو دوسری پارٹی سے آپ کا سمجھوتا ہو جاتا ہے ایسی پرستیتی میں آپ لکھ کر دے دیتے ہیں یا جس نے کمپلینٹ کی ہے وہی لکھ کر دے دیتا ہے کہ میں اپنی سکایت پر کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتا ہم دونوں کا سمجھوتا ہو گیا ہے ایسی پرستیتی میں آپ کی جو کمپلینٹ تھی وہیں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک ایسی پرستیتی آتی ہے کہ کسی نے آپ کے خلاف سکایت دی اور سکایت دینے کے بعد اس سکایت پر ترنت ایف ایر درج ہو جاتی ہے اس کے بعد جس نے سکایت کی ہے آپ اس سے ملتے ہیں اور پھر آپ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں تو ایسی پرستیتی میں جب آپ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں تو سمجھوتا آپ کا ہو گیا ہے ایف ایر بھی لوج ہو گئی ہے تو ایسی پرستیتی میں بھی آپ پولیس کے پاس جائیں اور وہاں پہ دونوں آپ ایک ایفیڈیویٹ دیں گے جس میں لکھیں گے کہ ہمارا دونوں پکسوں کا سمجھوتا ہو گیا ہے اور جو کمپلینٹ ہے وہ لکھے گا کہ میں اپنے میں نے کمپلینٹ فلانہ تاریخ کو دی تھی جس میں میرا سمجھوتا ہو گیا ہے اب میں اس ایف ایر میں یا اس کمپلینٹ پر کوئی کاروائے نہیں کرنا چاہتا تب بھی آپ اس ایف ایر سے بچ سکتے ہیں اب تیسری پرستیتی یہ آتی ہے کہ جب آپ کے خلاف کسی نے شکایت دی آپ نے کوئی شکایت دی اور شکایت دینے کے بعد اس پر ایف ایر بھی لوج ہو گئی مطلب اس شکایت پر ایف ایر درج ہو گئی اور ایف ایر درج ہونے کے کچھ ٹائم بعد مہینہ دو مہینہ اس میں انیسٹیگیشن بھی چلی اور انیسٹیگیشن ہونے کے بعد وہ ہے ایف ایر کوٹ میں اس ایف ایر میں چلان بھی پیس ہو گیا ہے اور وہ ہے کیس کوٹ میں چلا گیا ہے ایسی پرستیتی میں جب دونوں پکسوں کا سمجھوتا ہو گیا تو وہ کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دھیان دے جب ایسی کوئی پرستیتی اتھپن ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں آپ سمجھوتا کر سکتے ہیں مطلب کی کانونی روپ سے آپ سمجھوتا کر سکتے ہیں جن میں کوٹ کی پرمیشن ہوتی ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ ہم دونوں پکسوں میں سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں کانونی پراؤدھان ہوتا ہے ان کیسوں میں کہ اگر دونوں پکس سمجھوتا کرنا چاہ رہے ہیں تو سمجھوتا کر لیں وہاں پہ آپ کو سیمپل اپلیکیشن دینی ہوتی ہے کوٹ میں کہ ہمارے دونوں پکسوں کا سمجھوتا ہو گیا ہے اور ہم کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی دن آپ کیس کو کوٹ ختم کر دیتی ہیں یہ ان کیسوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھوتا یوگے ہیں جن میں کوٹ کی پرمیشن سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ دوسری پرستیتی آتی ہے کہ کوٹ میں کیس آ گیا ہے لیکن ایسی پرستیتی ہے کہ آج سمجھوتے کے یوگے وہاں کیس نہیں ہے مطلب کانونی روپ سے اس کیس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے ایسی پرستیتی میں اگر آپ کوٹ میں کوئی سمجھوتے کا سپت پتر یعنی ایفیڈیوٹ پیس کرتے ہیں تو وہاں ایفیڈیوٹ ماننے نہیں ہوگا کوٹ اس کو خارج کر دے گی تو ایسے کیس میں آپ سمجھوتا کیسے کرائیں جس میں کانونی روپ سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ کی گوائی جو ہے آپ کے وکیل صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ کس فرکار آپ کو ایفیڈنس دینی ہے جس کی وجہ سے آپ ہوسٹائل ہو جاتے ہیں ہوسٹائل ہونے کے بعد اس کیس میں ختم ہو جاتا ہے یہ ہے آپ کو آپ کے وکیل صاحب آپ کے کیس کی سیچویشن الگ الگ ہوتی ہیں اور اس میں آپ کو وکیل صاحب جب بتاتے ہیں اس کے انسار آپ کو بیان دینے ہوتے ہیں جس پرکار آپ بیان دیں گے اس کے حساب سے آپ ہوسٹائل ہو جائیں گے اور آپ کا کیس جو ہے ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں تو 482, 482, 482, 482, CRPC کے تحت ایفیڈیوٹ کو کوئیٹس کرانے کے لئے بھی ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اور ہائی کورٹ میں آپ دونوں پکسوں کا جو سمجھوتا ہوا ہے اس کا ایفیڈیوٹ آپ ساتھ میں لگائیں اور اس ایفیڈیوٹ کے ساتھ جب ہائی کورٹ میں 482 کے تحت آپ اپلائی کریں گے تو وہاں پہ کورٹ اس ایفیڈیوٹ کو ختم کر دیتی ہے نیچلا جو آپ کا کیس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی